محضر حاضرین اور محترم خواتین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ احادیث نویہ میں علی صاحب السلام جس معین شخصیت کا ذکر ہے دجال اکبر کے غنوان سے ابھی اس کا ظہور تو نہیں ہوا اگرچہ شاید اب زیادہ دور بھی نہیں ہے لیکن جیسے کہ انگریزی میں کہتے ہیں جو آنے والے واقعات ہوتے ہیں مستقبل میں ان کے سائے پہلے سے پڑھنے شروع ہو جاتے ہیں تو وہ دجال اکبر کب ظاہر ہوگا کس شکل میں آئے گا کہاں سے آئے گا اس وقت اس سے بحث نہیں ہے لیکن دجالیت فتنہ دجال وہ کئی صدیوں سے نہ صرف یہ کہ شروع ہو چکا ہے بلکہ رفتہ رفتہ تدریجاً اس کے سائے گہرے سے گہرے تر ہوتے چلے جا رہے ہیں اور یہ فتنہ اب میرے نزدیک اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو گیا ہے جیسا کہ سب کو معلوم ہے کفر کی بھی بہت سی شکلیں ہیں بہت سی صورتیں ہیں مثلاً حضور کے دمانے میں ایک کفر تھا مشرقین کا ایک کفر تھا اہل کتاب کا ایک کفر تھا منافقین کا جو بظاہر مسلمان تھے بباطن کافر تھے اسی طریقے سے شرق کی ہزاروں قسمیں ہزاروں صورتیں اس پر بڑا مفصل میری تقاریر موجود ہیں حقیقت و اقسام شرق اور اس موضوع پر ان کیسٹس سے اتار کر اب یہ سلسلہ مضامین میساق میں شائع ہو رہا ہے اسی طریقے سے دجالیت کے بھی بہت سے شیڈز ہیں بہت سے مراحل ہیں ان میں جو اس کی ایک خاص صورت ہے کہ جو اس کے آخری مرحلے میں سامنے آ رہی ہے وہ ہے تفریق بین اللہ و الرسول اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کر اللہ کو مانیں گے لیکن درسول کو نہیں مانیں گے یا مانیں گے تو اطاعت نہیں کریں گے اتباع نہیں کریں گے بیر بھی نہیں کریں گے اس کے حوالے سے میں نے آج دو آیتیں تو آپ کو سنائی ہیں سورہ نساء کی آیت نمبر ایک سو پچاس آیت نمبر ایک سو اکیاب ان کا ترجمہ یہ ہے ان اللذین یکفرون باللہ و رسولہ یقیناً وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کا کفر کرتے ہیں وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُّلِهِ اور چاہتے ہیں کہ اللہ اس کے رسولوں کے درمیان تفریق پیدا کر دیں جدائی کر دیں وَيَقُولُونَ اور یہ کہتے ہیں ایک کو ہم مانیں گے ایک کو نہیں مانیں گے ایک کا پر ایمان رکھیں گے ایک کا قفل کریں گے وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَالِكَ سَبِيلَ اور وہ چاہتے یہ ہیں کہ اس کے بین بین ایک راستہ اختیار کریں اب جو فتوہ ہے اللہ کا فرمایا گیا اُلَائِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا یہ لوگ کٹر کافر ہیں چاہے ایمان باللہ کا دعویٰ کریں چاہے اللہ کی کتاب پر ایمان کا دعویٰ کریں لیکن اگر رسول کا انکار ہو رسول کی اطاعت کا انکار ہو رسول کے اتباع کا انکار ہو تو یہ کفر ہے اُلَائِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا جس میں کسی شک کو شبے کی گجائش نہیں وَعَتَجْنَا لِلْكَافِرِينَ عَظَامًا مُحِينًا اور ایسے کافروں کے لیے ہم نے بہت عبرتناک احانت عامیس ذلت زلیل کن رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے اس آیت کے بارے میں عام طور پر لوگوں کی جرائے ہیں وہ تفریق بیدر رسول الانبیاء اس کی طرف ذہن جاتا ہے یعنی رسولوں میں سے بعض کو ماننا بعض کو نہ ماننا یہ بھی کفر ہے اور یہ قرآن مجید کے مستقل مدامین میں سے ہے رسولوں کو بھی سب کو ماننا اور ہمارا ایمان یہ ہے کہ جن رسولوں کا ذکر قرآن میں نبیوں کا ذکر ہو گیا ان کو تو ماننا ہے ہی ان میں سے تو کسی ایک کا انکار سب کا انکار ہو جائے گا اس کے علاوہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ دنیا میں اور بہت سے نبی اور رسول آئے ہیں جن کا ذکر قرآن میں نہیں ہے رسولاً قد قصصناہم اے نبی ہم نے بہت سے رسول ایسے بھی ہیں جن کا ذکر آپ کے سامنے کیا ہے پہلے اور ایسے بھی بہت سے ہیں جن کا ذکر نہیں کیا لیکن اجمالاً ہم ان سب پر ایمان کرتے ہیں یہ ہمارا عقیدہ ہے تعیون کے ساتھ انہی کو مانیں گے جن کا ذکر قرآن میں ہوا تو یہ تفریق بینہ رسول کا معاملہ بھی قرآن مجید کا ایک مستقل مضمون ہے جس کے لئے دو مثالے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں سورہ بقرہ کے آخر میں بھی جو آخری سے پہلی آئے تھے لاس بٹ ون اور سورہ بقرہ میں سولوے رکو کے آخر میں بھی یہ مضمون آیا ہے سولوے رکو میں فرمایا گیا اقولو آمنا باللہ وما انزلہ الینا وما انزلہ الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویاقوب وما اوتی موسیٰ وعیسی وما اوتی النبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم اے مسلمانوں کہو ہم ایمان لاتنے اللہ پر بھی اور اس پر بھی جو ہم پر نازل کیا گیا اس پر بھی جو ہم سے پہلے نازل کیا گیا ابراہیم پر اسماعیل پر اسحاق پر یاقوب پر ان کی اولاد پر موسیٰ پر اسی طرح جو سورہ بقرہ کی آخری سے پہلی آیت ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمومنون قلن آمن باللہ وملائکته ورسولہ لا نفرق بین احد من رسول ہم اس کے رسولوں میں سے اللہ کے رسولوں میں سے کسی ایک کی بھی تفریق نہیں کرتے تو تفریق بین الانبیاء ورسول بھی قرآن کا ایک مستقل موضوع ہے اس مقام پر توجہ کی ضرورت ہے یہاں اصلاً جو بات سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے تفریق بین اللہ ورسول اللہ ورسولوں کے دن میں تفریق کر دینا اللہ کو ماننے کا دعویٰ کرنا لیکن رسولوں کو ماننے سے انکار کر دینا یا ماننا تو اس کے اعتبار اس کی اتحاد سے انکار کر دینا یہ در حقیقت تھا ایک اہم ترین جو ہے فتنہ اس وقت جو دجالیت کا سب سے بڑا سہلاب آ رہا ہے اس کا اصل حدف یہی ہے اس کا گول تو یہ ہے کہ اسلامی تہذیب کے جو بچے کھچے اثرات رہ گئے ہیں ان کا صفایہ کر دیا جائے لیکن اس کا حرمہ کیا ہے اللہ اور اس کے رسول کے درمیان تفریق اچھا یہ تفریق جو ہے بین اللہ و الرسول اس کی ایک تاریخ میں آپ کے سامنے پہلے اجبانہ نرس کر دوں آغاز اسلام میں سب سے پہلے اس کا اظہار ہوا ہے مظاہرہ ہوا ہے یہود کی طرف سے ہم اللہ کو مانتے ہیں یعب آخر کو مانتے ہیں ہمیں بھی مسلمان مانو صاحب ایمان تسلیم کرو یہ جو دوسرا رکو ہے سورہ بقرہ کا اس میں اگرچہ منافقین کا تذکرہ بھی ہے لیکن یہاں اصلاً یہود کا ذکر ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُونُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُومِنِينَ لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر بھی یوم آخر پر بھی لیکن وہ ہرگز مومن نہیں ہیں يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُ وَمَا يَشْعُرُونَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَقْسِبُونَ یہ لوگ جو ہیں کہتے رہے جب اللہ کو مانتے ہیں آخرت کو مانتے ہیں تو ہمیں مانو صاحبِ ایمان مانو مسلمان تسلیم کرو لیکن وہ ہرگز مومن نہیں ہیں وہ دھوکہ دے رہے ہیں اہلِ ایمان کو کوشش کرتے ہیں اللہ کو دھوکہ دینے کی لیکن یہ کہ انہیں اندازہ نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں لیکن صاحب فرما دیا گیا کہ ان کے لیے عذابِ محین وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ دَرْدْنَا كَسَابُ تو یہ یہود کی طرف سے دعوت تھا اور خاص طور پر جو ابتدائی اہد تھا مدینہ کا جس میں کہ سوڑا سترہ مہینے حضور نے بیت المقدس کی طرف دخ کر کے نماز پڑھی ہے حضور نے اور صاحبان اس وقت خاص طور پر ابھی یہودیوں کے کام کھڑے نہیں ہوئے تھے کہ یہ کوئی نیا دین آگیا ہے یا یہ کوئی نئی امت کی تعصیص ہو رہی ہے یہ تو ہمارے ہی قبلے کی پیروی کر رہے ہیں اسی سے ہمت پا کر ان کو یہ کہنے کا بھی موقع ہوا کہ ہمیں بھی مانو کہ ہم مسلمان ہیں مومن ہیں دیکھو اللہ کو مانتے ہیں آخرت کو مانتے ہیں اگر ہم محمد کو نہیں مانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کونسی بڑی بات بہرحال قرآن مجید نے فتوہ دے دیا کہ یہ کافر ہیں مومن ہرگز نہیں ہے دھوکہ دے رہے ہیں ان کے دلوں میں ایک مرس ہے تکبر ہے کیوں نہیں مان رہے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم تکبر اور اس کی وجہ سے اللہ نے ان کے تکبر میں ان کے مرس میں اضافہ کر دیا ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا قَانُوا يَقْسِبُونَ اور ان کے لئے دردہ عذاب ہے بسیب اس کے کہ جو جھوٹ وہ بول رہے ہیں نمبر دو پر منافقین نے جو سکل اختیار کی وہ پورے زور دے کر کہتے تھے کہ ہم اے محمد آپ پر ایمان رکھتے ہیں لیکن یہ کیا ضروری ہے کہ آپ کو ہر معاملے میں حکم تسلیم کریں یہ کیا ضروری ہے کہ آپ کا ہر حکم بھی مانیں آپ کے رسالت کا کام پورا ہوگئے آپ نے قرآن لاکر ہمیں اللہ کی کتاب دے دی اب جو کچھ قرآن میں ہوگا اس کو تو مانیں گے لیکن یہ کہ آپ کا آپ کا قول آپ کا فرمان آپ کا قانون یہ کیوں مانے چنانچہ آپ دیکھئے سورہ منافقون کی پہلی آیت میں سب سے زیادہ شدوبت کے ساتھ وہ ذکر ایمان بررسول کا کر رہا ہے اِذَا جَعَاكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْحَدُوا اِنَّكَ الْرَسُولُ اللَّهِ اے نبی جب آپ کے پاس یہ منافق آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ گواہ ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں وَاللَّهُ يَعْلَمُوا اِنَّكَ ذَا رَسُولُوا اور اللہ خوب جانتا ہے اللہ سے بڑھ کر اور کس کو معلوم ہوگا کہ اے محمد آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وَاللَّهُ يَشْحَدُوا اِنَّ الْمُنَافِقِينَ الْاقَاسِبُونَ لیکن اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافقین جو ہیں یہ جھوٹ ملتے ہیں ان کا آپ کی نبوت اور رسالت پر وہ ایمان نہیں ہے کہ جو ہونا چاہیے خاص طور پر قتال کے معلوم انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ یہ تو خود اپنی طرف سے شروع کر دیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ قرآن میں تو قتال کا ذکر ہی نہیں آیا اور وہ کہتے تھے کہ کوئی صورت کیوں نہیں اتری یہ جو چھیڑ چھاڑ مکہ والوں سے شروع کر دی ہے یہ جو ان کے کافلوں کا پیچھا کر رہے ہیں تعاقب کر رہے ہیں ان کی ایک پولیٹیکل آئیسولیشن اور اکنومک بلوکیٹ جو اقدامات کی ہے یہ تو خود کی ہے انہوں نے اس کا اللہ کی کتاب سے تو کوئی تعلق نہیں ہے اسی پر صورت محمد نازل ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم لیکن یہ جو معاملہ ہے اس پر بھی فرما دیا گیا کہ یہ کفر ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُمِنُونَ حَتَّى يُحَقِبُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمُ تو نہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کی قسم یہ ہر کس مومن نہیں ہوں گے جب تک کہ ہر اس معاملے میں جو ان کے دربیان آئے آپ کو آخری حکم تسلیم نہ کریں اور اس کے بعد جو فیصلہ آپ کر دیں اس پر يُسِلِمُوا تَسْلِيمَا اس کو تسلیم کریں جیسے کہ تسلیم کرنے کا حق ہے ثُمَلَا يَجَدُو فِيَنْفُسِمْ حَرَجَمْ مِمَّا قَضَائِتَ پھر وہ اپنے سینوں میں تنگی بھی محسوس نہ کریں آپ کے فیصلے پر یعنی مان تو لیا ہے لیکن سینے کے اندر تنگی ہو رہی بات یہ غلط ہی ہے یہ خواب خواہ جمرن ماننی پڑ رہی ہے اب کیا کریں مسلمانوں میں اپنے آپ کو شامل کرانا ہی ہے تو فرمایا کہ اگر یہ اپنے سینوں میں بھی تنگی محسوس کریں گے بظاہر اس قول اور آپ کے فیصلے کو تسلیم کرتے ہوئے تب بھی یہ مومن نہیں ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُعْبِنُونَ حَتَّى يُحَتِّمُكَ فِي مَا شَجْرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجَدُو فِي أَنفُسِمْ حَرَجَمْ مِمَّا قَضَائِتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا یہ صاف فیصلہ قرآن دی وَمَا عَرْسَلَّا مِ الرَّسُولِ اللَّهِ لِيُتَعَى بِيْسَنِ اللَّهِ ہم نے تو رسول جب بھی بھیجا جو بھی بھیجا وہ تو اسی لئے بھیجا ہے کہ اس کو اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے اچھا میں تو کٹ اے لانگ سٹوری شارٹ اب میں آ رہا ہوں اس دور پر جبکہ امت مسلمہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کا ایک ہزار سال مدر گیا الف اول ختم ہوا الف ثانی کا آغاز ہوا اس وقت یہ فتنہ بڑے شد و مجز ہندوستان میں اٹھا اکبر عاظم مغل عاظم اب تو اس کی جو پکچر ہے وہ بھی پاکستان میں آ گئی ہے درامت کر لی گئی ہے مغل عاظم اکبر عاظم اس نے جو دینِ الٰہی شروع کیا تھا اسے دینِ اکبری بھی کہہ دیا جاتا ہے اکبر سے نسبت کی طرف کی وجہ سے دینِ الٰہی اس کا مطلب کیا تھا اللہ کو مانو باقی رسولوں کے معاملے سے تفرقہ ہوتا رسولوں کی شریعتیں جدہ ہیں خود قرآن کہتا ہے سورہ مائدہ میں وَلَكُلِّن جَعْلَا مِنْهُمْ شِرْعَةَ وَمِنْحَاجَا ہم نے ہر ایک کے لیے ایک شریعت مقرر کی ہے ایک منحاج مقرر کیا ایک طرز عمل اور ایک جو منحج ہے وہ معین کیا ہے تو جو فرق لوگوں میں آتا ہے وہ رسابت کی وجہ سے آتا ہے اللہ تو سب کا ایک ہے وہ تو یہ ہے کہ لوگ مختلف ناموں سے اللہ کو پکارتے ہیں پرمیشور کہلیں مہادیو کہلیں اور جو بھی آپ چاہیں پرباطمہ کہلیں اللہ کہلیں تو یہ سب سے کیا فرق ہوتا ہے وہ ایک ہی ہے ایک ہی حقیقت ہے بس اس کو مانو اس کو پولیو اس سے محبت کرو اس سے لو لگاؤ اس کا قرب حاصل کرو باقی ان چیزوں کو چھوڑو ان کی کوئی ایسیت اس فتنے کے پیچھے اس کی سیاسی حکمت عملی بھی تھی ہندوستان کی حالات کو یقین یہ کہ اگرچہ وہ انپڑ تھا بالکل انپڑ لیکن ذہین بہت تھا نادا کر لیا تھا کہ ہندوستان کا اصل مسئلہ یہی مذہبی تفاوت اور فرق ہے لہذا کوئی شکل ایسی ہو کہ یہ ستفرتے کو مٹا دیا جائے اور اس کی شکل یہ یہ شریعت کا اور دسالت کا تصور جو ہے بیچ میں سے نکال دیا جائے تو اللہ کے اوپر اللہ کو رام کہلو رحمان کہلو کیا فرق واقع ہوتا ہے اس سے یہ ہے کہ یہ جہتی پیدا ہو جائے گی ہندو عورتوں سے شادی کی یہاں تک کہ اس کا جانشین جہانگیر سلیم شہدادہ وہ بھی ایک ہندو عجدہ بائی جو ہے اس کے مطلب سے پیدا ہوا ہندووں سے شانیہ کی کئی جو دہیں اس کی رانیاں تھی تلک بھی لگا لیتا تھا بتوں کو بھی پوجہ کر لیتا تھا ڈھنڈوت کر دیتا تھا ہر رانی کے ہاں موجود ہے وہاں گیا تو وہاں بھی اس نے سجدہ کر دیا یا کم سے کم سر جھکا لیا ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گئے یہ سارا فتنہ اس نے شروع کیا تھا ایک پولیٹیکل وزدم کے تحت لیکن اس کی ایک تائید ہو رہی تھی اور وہ وہ تصوف کے جس میں ہماعوست اور وحدت الوجود گڑبڑ ہو گئے تھے پینتیزم اور یونٹی آف ایگزسٹنس یہ دو چیزیں علیہ دا ہیں فرق ماریک سا ہے عوام اس فرق کو سمجھنے سے قاسر ہیں یہاں کے تصوف میں یہ دونوں چیزیں گڑبڑ ہو گئے ہمارے ہاں بھی صوفی شاہد نے کہا ہے نا مسجد مندر ہکڑو نور یہ سرائع کی علاقے کی بہت بڑے صوفی مسجد میں اور مندر میں ایک ہی نور ہے نور تو ایک ہی ہے رام کہلو رحمان کہلو کیا فرق پڑتا ہے آپ کے اللہ اور میں مظاہر ہے کس کا باب مادولال حسین اب یہ مادولال ہندو نام حسین کا اس کے اندر لاحقہ لگا دیا تو یہ تصوف جو ہے یہ اور اکمر کی حکمت عملی نے مل کر یہ کتنا بڑا فتنہ شروع کیا کہ محمد کی شریعت اور محمد کی رسالت کا دور ختم ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک ہزار سال کے لیے تھا کیونکہ قرآن مجید میں دو جگہ یہ بات آئی ہے کہ اللہ کا ایک دن تمہارے حساب سے ایک ہزار سال کا بزتا ہے وہ ایک دن اللہ کا ختم ہو گیا اور یہ جو شریعت محمدی اور نبوت محمدی کا دور تھا وہ ختم ہو گیا اب یہ ایک نیا دور ہے اس میں جو ہے وہ دینِ الٰہی چلے گا اس فتنے کا توڑ کیا حضرتِ مجددِ الفِ ثانی میں نے کہا تاں یہ الفِ ثانی کے آغاز میں فتنہ اٹھا امت کی عمر کا دوسرا ہزارہ جو ہے دور وہ شروع ہو رہا تھا ہزار سالہ دور تو وہ فتنہ جو تھا الفِ ثانی کا اس کا توڑ کرنے کے لیے اللہ نے جس مجدد کو اٹھایا ہے اس کا ودامی پڑ گیا مجددِ الفِ ثانی رحمت اللہ علیہ شیخ احمد سرہندی اس نے توڑ کیا جس کے بارے میں اقبال کہتا ہے گردن نہ جھکی جس کی جہاں گیر کے آگے جس کے نفسِ گن سے ہے گرمی آہرار وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان اللہ نے بروقت کیا جس کو خبردار ملت تو خطب ہو رہی تھی اس لیے کہ ملت کی بنیاد جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع اور اطاعت پر ہے محض قرآن پر تو نظام کوئی بنتا ہی نہیں سرے سے نماز کا نظام نہیں بنتا اور کیا نظام بنے گا نماز کا نظام کہاں بنے گا قرآن پر تاقیدی حکم ہے نماز قائم کرو نماز قائم کرو نماز قائم کرو وہ پانچ نمازوں کا ذکر کہاں ہے یا ان رکعتوں کا ذکر کہاں ہے کہ فجر کی دو ہیں فرس جو رکعتیں ہیں اور ظہر اور اثر کی چار چار ہیں مغرب کی تین ہیں عشاء کی پھر چار کہاں ہیں قرآن میں تو کہی نہیں اس لیے نظام اگر بنتا ہے یہاں تک کہ نماز کا نظام بھی وہ سنت سے بنتا ہے ملت بنتی ہے تو سنت سے بنتی ہے بمصطفاء پر اصاقی شراک دی رسیدی تمام بولہ بیست اپنے آپ کو مصطفاء صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تک پہنچا دوں کہ دین تو نام ہی ان کا ہے بہت صحیح بات اگر ان تک تمہاری رسائی نہ ہوئی تو سب بولہ بی ہے یہی فتنہ پھر انیسویں صدی میں سامنے آیا ہے اب یہ ایک ہندو کے ذریعے سے آیا تھا راج رام مہن رائے بہت بڑا عالم تھا فارسی کا عربی کا اردو کا ہندی تو اس کی جبان تھی اور ہندووں میں جو احیات ہوا ہے ان کا قومی سطح پر وہ جن اشخاص کا مرہون منت ہے ان میں بہت بڑے مقام پر راج رام مہن رائے اور یہ موحد تھا موحد کامل چنانچہ انگریز جب آ چکے آپ کو معلوم ہے اٹھارویں صدی میں آ گیا تھا انگریز جنگ پلاسی کے بعد سے بنگال پر اس کا قمضہ ہو چکا تھا اس کے بعد رفتہ رفتہ وہ سہلاب آگے آ رہا تھا کلکتے ہی میں انہوں نے پہلا پریس قائم کیا پہلا کالج قائم کیا انجیلیں اردو میں ترجمہ کر کے مقامی زبانوں میں ترجمہ کر کر کے لاکھوں کی تعداد میں پھیلا دی اس فتنے میں مسلمان جو نہیں بہے اس کے ایک اور بھی اسباب ہیں اللہ کے فضل و کرم سے لیکن ایک بہت بڑا ذریعہ راجہ رام مہن رائے بنایا آئینہ تسلیم کے نام آئینہ تسلیس کے نام سے اس نے کتاب لکھی جس میں توحید کا اس بات کی مسلمانوں کے طرف سے نفات کی لیکن اس شخص نے بھی وہی دین الہی کی طرح یہ تفرقہ جو ہے مسلمان اور ہندووں کے مابین اس کو دور کرنے کی ایک ہی شکل ہے اور وہ یہ ہے کہ ان کے اندر اتحاد پیدا کیا جائے خدا کے نام پر چنانچہ اس نے ایک خاص مجلس قائم کی ایک خاص اس کا فرقہ بن گیا برہمو سماج برہمو کہتے ہیں خدا کو برہمو سماج یعنی جس طرح دین الہی اسی طرح برہمو سماج وہ یہ ہے کہ ایک برہمو کو مان لو بس خدا کو مان لو جو تم اللہ کہلو ہم اسے پرمشور کہلیں برہمو کہلیں جو چاہیں کہلیں لیکن یہ ہے کہ باقی چیزیں جو ہیں ان کو ذرا پسے پشت ڈال دو ان کی اہمیت کم کر دو تو برہمو سماج جو ہے اس نے پہلا کیا اس کا انتقال اٹھارہ سو تیتیس میں ہوا تھا اس کو پھر بیسویں سنی میں تازہ کیا ہے گاندھی نے متحدہ قومیت کے لیے اس کی بھی ایک سیاسی بصیرت تھی انگریز کی غلامی سے نجات پانے کی کوئی صورت نہیں ہے جب تک کہ مسلمان اور ہندو متحد نہ ہو اور ان کے اتحاد میں جو چیز حائل ہے وہ شریعت ہے قانون ہے تہزیب ہے مسلمانوں کی تو جب تک ان کو گڑمٹ کر کے ایک ہاون دستے میں ڈال کر کوٹ کر پیس کر ایک نہ بنا دیا جائے تب تک یہ متحد نہیں ہو سکتے اور جب تک یہ متحد نہیں ہوگے آزاد نہیں ہو سکتی اسی کی وجہ ہے کہ اس کی پرارتھنا جو ہوتی تھی صبحی صبح اس میں گیتہ بھی پڑھی جاتی تھی قرآن کی تلاوت بھی ہوتی تھی گروہ گرمپ کو بھی پڑھ کے سنایا جاتا تھا تاکہ معلوم ہے یہ سمیں گے بھئی کیا فرق واقع ہوتا یہ فتنہ اس صد و مت سے اٹھا تھا متحدہ قومیت علماء کی کتنی بڑی تعداد تھی جو کہ مولانا حسین احمد منی رحمت اللہ علیہ کی سرکردگی میں اس متحدہ قومیت کی قائل ہو گئی اور مان لیا انہوں نے کہ آج کل تو دنیا میں قومیں جو ہیں وطن کی بنیاد پر بڑھتی وطنیت مولانا عبدالقلام آزاد بھی اس فتنے کا شکار ہوئے اس فتنے کا توڑ کیا ہے جس شخص کو خصوصی نسبت تھی مجدد الفسانی سے رحمت اللہ علیہ یعنی اللہ ما اقبال کہ مسلمانوں کی قومیت کی بنیاد وطن نہیں ہے مذہب ہے اور مذہب جو ہے وہ نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ریطاق اور اتباع کا وطنیت کے بارے میں جو کچھ انہوں نے کہا اس دور میں میں اور ہے جام اور ہے جام اور ساقی نے بنا کی رویش لطف و ستم اور تہذیب کے آذر نے ترشوائے سنم اور مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور ان تازہ خداوں میں بڑا سب سے وطن ہے جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفم لے یہ وہی بات جو مجدد الفیسانی نے کہی تھی اسی بات کو علامہ اقبال نے کہا ہے اور ان کی بڑی گہری باہمی نسبت ہے چوتھے نمبر پر پھر جب انگریز کا یہاں پر پورا تسلط ہو گیا اٹھارہ سو ستاون کے بعد تو فتنہ انکار حدیث پیدا ہوا سنتِ رسول کا استخفاف یہ چونکہ مغرب سے درامت شدہ فلسفہ اور نظریات اور مغرب سے درامت شدہ سائنس کے زیرے اثر تھا لہذا یہ فتنہ پورے عالم اسلام نے ہوا اگرچہ اس کے مرکز دو بنے ہیں ایک ہندوستان اور دوسرے مصر مصر ثقافتی اعتبار سے عالم عرب کا امام اور عجمی اسلام جو ہے اس میں سب سے اہمیت سب سے بڑھ کر وہ ہندوستان کو تقریبا پوری دنیا کی جو مسلمانوں کی آبادی اس کا تہائی ہندوستان میں ہوتا تھا آج بھی ایسا یہ چالیس کروڑ سے زائد جو ہیں وہ بھارت اور پاکستان اور بنگلہ دیش میں سوہ سو کروڑ کل مسلمان ایک تہائی تعداد تو یہاں ہوتی تھے اور یہاں پہ دائر بات ہے کہ ثقافت کا بہت بڑا مرکز اہم کار اس میں جو آغاز ہوا سر سید احمد خان سر خیل اس کے بعد یہ کہ یہاں بھی علماء اور علماء جو اہلِ حدیث تھے وہ اس کا شکار ہوئے مولانا عبداللہ چکڑالوی چکڑالا یہ چکوال کے قریب ہیں وہاں کے بہت بڑے عالم اہلِ حدیث وہ اسی فتنہ انکار حدیث میں مبتلا ہوئے پھیلایا انہوں نے بڑے پیمانے اسی طرح مولانا اسلام جہراج پوری یو پی کے انہوں نے اس فتنے کو بڑھکایا وہ بھی اہلِ حدیث سے مسئلہ پڑا اسی طریقے سے مولانا تمنا عبادی نیاز فتح پوری بہت اندہ منمون نگار انشاء پردانس غلام جلانی بڑھ اگرچہ اس کی آخر میں ہدایت ہو گئی لیکن سب سے بڑھ کر یہ فتنہ جس شخص سے پھیلا ہے وہ غلام محمد پرویز اس کا لکھنے کا اسلوب بھی بڑا اچھا تھا دلکش تھا تقریر کا اسلوب بھی بہت اچھا تھا دلکش تھا اور یہ جان لیجئے فتنہ وہی شخص برپا کر سکتا جس میں صلاحیت ہوتی ہے آپ آدمی کیا فتنہ برپا کرے گا اور کرے گا تو پھیلائے گا کیسے تحریر و تقریر سے فتنہ جو ہے وہ پھیلتا ہے پروان چڑھتا ہے اور ان دونوں چیزوں پر اس شخص کو بڑی دستر ساسی تھے دیکھیں یہ دو غلام احمد پنجاب نے پیدا کی ہے غلام احمد قادیانی اس نے ختم نبوت کی مہر تھوڑ دی اجرائے وہی اجرائے نبوت نبوت کا دعویٰ کر دی اور غلام احمد پرویس اس نے دوسری مانتے ہیں لیکن نبی کی اطاعت اور اس کا اتباع یہ صرف ان کی زندگی تک تھا یہ فتنہ جو ہے پرویس یہ آج بھی جاری ہے اس کے کچھ کیسٹس ہیں جو آج بھی پھیل رہے ہیں نہ صرف پاکستان کے مختلف حصوں اور علاقوں میں بلکہ اور باقی باہر کے ممالک کے اندر بھی چھوٹی چھوٹے جو ہیں جو بزم بنتی ہے بزم طلوع اسلام جیسے یہاں پر ہوتی تھی طلوع اسلام اس کا رسالہ تھا تو ایسی بزم بنتی ہے اور اس کے اندر لوگ جمع ہو کر اور یہ اس کے کیسٹس سنتے ہیں اس کی تقریریں سنتے ہیں یہ فتنہ کیا تھا اس کو میں میں یہ چاہتا ہوں کہ give the devil his due شیطان کو بھی جو اس کا حق ہے وہ دینا چاہیے اس نے کبھی انکار نہیں کیا مطلقا حدیث کا بلکہ اس کا موقف اصل میں کیا وہ سمجھ لیجئے نمبر ایک دائمی ہدایت اور دائمی قانون صرف قرآن کا سنت رسول رسول کے حکم پر چلنا قرآن میں جہاں بھی آیا ہاتھی اور رسول اس سے مراد کیا ہے اس وقت رسول امیر بھی تھے مسلمانوں کے تو یہ اطاعت امیر کہے وہ سربراہ مملکت بھی بن گئے مدینے میں تو اطاعت جو ہے وہ حکمران کی ہے اس اعتبار سے وہ مرکز ملت تھے مرکز ملت کی اطاعت ہوگی اب جب بھی اسلامی ریاست قائم ہوگی تو جو اس طرح گویا کہ رسالت محمدی نبوت محمدی شریعت محمدی سنت محمدی اس کی اس نے گویا کہ عملا نفی کر دی ان نے کہا کہ ہم حدیث صرف وہی مانیں گے جو قرآن کے مطابق ہیں اچھا کوئی شیئے قرآن کے مطابق ہے یا نہیں یہ کون کہ کرے گا ہم کریں قرآن کی کو موم کی ناک بنایا جا سکتا ادھر بھوڑ دے جو چاہیں تعبیر کر لیں اس کے ایک میں مثال آپ کو دیتا ہوں اگرچہ وہ بڑی استہزائیہ سے مثال ہے قرآن مجید میں حکم آیا سورہ مائدہ میں چور مرد ہو یا عورد ہاتھ کٹ دو اب اس کی کیا تعبیر کی رسول نے تو سمجھ ہاتھ کٹنا ہے اور آپ نے ہاتھ کٹے ایک مخصومی خاتون تھی بڑے اونچے گھرانے کی بلو مخصوم وہ ابو جہل کا قبیلہ ہے فاطمہ نام تھا فاطمہ مخصوم ہی اس نے چوری کی اب اس کا ہاتھ کٹنے کا حکم جنیا گیا لوگوں میں بڑی بیچینی پھیلی حضور کے خادم خاص تھے ان کو ذریعہ بنایا کہ حضور یہ اونچے خاندان کی عورت ہے خاندان کی ناک کٹ جائے گی حضور نے سخت غصے کہا غضب کا اظہار کیا تم سے پہلی جو امتیں برباد ہوئیں اس لیے ہوئیں کہ جب اونچے قسم کے لوگ جرم کرتے تھے انہیں سزادی جاتی تھی خدا کی قسم اگر فاطمہ ملتے محمد بھی چوری کرے گی رضی اللہ عنہ وصل اللہ علیہ وصل تو اس کا بھی ہاتھ کٹا جائے اب اس کی تعبیر پرویس صاحب کیا کرتے ہیں ایسا معاشرہ ایسا معاشری نظام بنا دو کہ چوری کی ضرورت ہی نہ رہ جیسے محاورے میں کہتے نا والدین کسی مسئلے میں اپنے بیٹے سنبی تم نے تمہارے ہاتھ کٹ دی یا نہیں کہ تم نے ایسا قدم اٹھا لیا کہ اب ہم کچھ کری نہیں سکتے یہ گویا کہ اس محاورے پر لے آیا ایسا ماحول پیدا کر دو ایسا سوشلسٹ نظام بڑپا کر دو کہ جس میں ہر ایک شخص کی ضرورت کوری ہو رہے یہ ہاتھ کٹ دو کا مفہوم یہ نہیں ہے یہ تو مولویوں نے بنا لیا اور یہ غلط تصور ہے کہ ہاتھ کٹے جائیں حالانکہ دھٹائی کا یہ عالم ہے کہ اسی آیت میں آگے فرمایا گیا ہے یہ در حقیقت ان کے کرتوت کا بدلہ ہے تو گویا کہ ان کے کرتوتوں کا بدلہ یہ ہے کہ ایسا نظام قائم کرو یہ ان کے کرتوتوں کا بدلہ ہے نکال اور عبرت ہے لوگوں کے لئے اللہ کی طرف سے عبرت کیسے ہو چاہو اس عالی نظام سے عبرت بدہ ہو قرآن مجید اپنی حفاظت کرتا ہے قرآن مجید کے اوپر کوئی باطل حمل آور نہیں ہو سکتا نہ سامنے سے نہ پیچھے سے بارحال یہ اس کا موقف تھا اور یہ موقف آج بہت بڑے پیمانے پر ہمارے جو جدید تعلیم یافتہ لوگ ہیں ان میں موجود ہیں ان کے ہاں بھی یہ پہلا موقع تھا کہ درس قرآن کے نام سے محفل ہوتی تھی اور وہ مخلوط محفل ہوتی تھی مرد بھی اور خواتین اور نوجوان لڑکیاں بھی اور وہ بے پردگی کے ساتھ اب جو صورتحال ہے یہ فطلہ جو ہے بہت سرد و بد اور بہت بڑے پیمانے پر اور بڑی پشت پناہی کے ساتھ مغرب جلہ میں سے ایک بہت بہت اجال جو ہے امریکہ اور شخصی طور پر بش اس کی ریشہ دوانی اور اس کی پشت پناہی اور اس کی تعایید اور اس کی بدت سے جو فتنہ اٹھ رہا ہے اس کا حدف کیا ہے اسلامی تہذیب کی بغتنی کرتا اور اس کا حرمہ کیا ہے تفریق بین اللہ اللہ کو مانو قرآن کو مانو اور اس کی من معنی تعبیر کرو رسول کو چھوڑو رسول کی بات کو چھوڑو وہ تھے تو اپنے وقت کے لیے تھے ایک وقت کی کلچر انہوں نے پیدا کر دیا تھا وہ لوگوں کی اس وقت کی ذہنی سطح کے مطابق تھا اس وقت کے ماحول کے مطابق تھا یہ کوئی مستقل اور دائمی شہ نہیں ہر با یہ ہے اس زیبن میں میں ذرا تھوڑا سا تاریخ پس مندر بیان کروں دیکھ یہ اس وقت شیطان العین اور اس کے سب سے بڑے ایجنٹ کے ذریعے سے دجالیت جو مرحلہ وار آگے بڑھی ہے اس موضوع پر میں تقریر اسی جگہ پر کر چکا ہوں بائیس فروری دو ہزار چار کو سوہ دو سال پہ موجود عالمی حالات میں اسلام کا مستقبل کے علمان سے سب سے پہلی دجالیت جو آئی دنیا میں وہ ریاست اور سیاست کے میدان میں آئی سیکولرزم کے علمان سے مذہب کو خدا کو خدا ہدایت کو خدا احکام کو آشمان ہدایت کو پرے کر دو ریاست سے ریاست قانون یہ انسانوں کا بنکار میں بنانا ہیومن سوورنٹی پاپلر سوورنٹی عوام خود حاکم ہیں وہ اپنے نمائندوں کے ذریعے سے جو چاہیں کہ قانون بنائیں رکھ دو اللہ کو مسجد میں بند کرو ہمارے قانون ساز ادارے میں وہ نہیں آئے گا حاکمیت اس کی نہیں ہے حاکمیت عوام کی یہ دجالیت کا یہ سب سے بڑا وار سب سے پہلا سب سے پہلا چیز ہی سب سے اہم بھی ہوتی ہے اور یہ گلوبل ہو چکی پوری دنیا پوری دنیا واقعہ یہ ہے کہ اللہ کے خلاف خدا کے خلاف اس سے بڑی بغاوت آج تک نہیں اس سے پہلے کیا ہوتا تھا ایک بڑے خدا کو ماننے کے ساتھ چھوٹے خدا بھی مان نہیں بس شرک ہوتا تھا لیکن خدا کو اس طرح انسانی معابلات اور خاص طور پر ظاہر بات ہے ریاست اور سیاست اور قانون یہی تو سب سے بڑی چیزیں ہوتی ان سے بے دخل کر دینا خدا کا یہ اس دور میں ہوا نمبر دو دور آیا معیشت کا معیشت کی بنیاد انٹرسٹ بیس کیپیٹلزم پر کر کے آسمانی شریعتوں کے نزدیک سب سے مرا گناہ جو ہے عمل میں بسود ہے عقائد میں شرک ناقابل معافی ان اللہ لا یغفر و یشرک بے و یغفر مادون ادالے کرے مئی شاہ آمال میں سود جس پر اللہ اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے وہ سود مرکزی شہ بن گیا معیشت کی بینکنگ انٹرسٹ کیپیٹلزم یہ بھی گلوبل ہو چکا پوری دنیا مسلم غیر مسلم مشنقی مغربی سب ہر دبا اب کیسرا وار جو آ رہا ہے یا شروع ہو چکا ہے کافی بڑے پیمانے پر اور مغرب اور اس کے زیر اثر جو دوسرے ممالک ہیں ان کے اندر تو وہ یہ آ چکا ہے پورے طور پر ابھی عالم اسلام میں پورے طور سے نہیں آیا ہے جس کے لیے بڑی ایک منظم سازش کے ساتھ بڑی جد و جہد ہو رہی وہ کیا ہے شرم و حیاء عفت و عصمت کے تصورات اور سطر و حجاب حجاب کے قوانین اور ذابطوں کے خلاف اس سے آزاد تہذیب اور معاشرت جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ شرم و حیاء عصمت و عفت کے تصورات یہ بھی بڑی عالی قدر ہے سطر و حجاب یہ بھی کوئی حکام ہے ان سب کی نفی اسلامی تہذیب وہ اس وقت سب سے بڑا چیلنج اس سے ہے اس لیے کہ یہ اسلامی تہذیب کا بنیادی نکتہ ہے عرب قرید ہے اس زمن میں دیکھ یہ سب سے پہلے امریکہ میں ان کے جو تنگ ٹینکس ہوتے ہیں بڑے بڑے مفقر چیزیں لکھتے ہیں وہ گویا کہ ایک طرح کی رہنمائی ہوتی حکومت کے لئے سیمیول پی ہنٹنگ ٹنگ لکھی کتاب بلکہ مقالہ تہذیب وں کا ٹکراؤ اب ہمارا اثر معاملہ ہماری تہذیب کا مسلم تہذیب سے ٹکراؤ ہے تہذیب وں کا ٹکراؤ چیزوں کو لارا ہوں اس نے کہا کہ ٹوائن بھی نے کہا ہے کہ دنیا میں آج تک کل بیس تہذیب یں قائم ہوئیں ان میں سے بارہ تو مر چکی خطب ہو گئی نصیم منصیہ ہو گئے آٹھ ابھی موجود ہیں ایک ہماری مغربی تہذیب ہے سات اور ہیں ان سات میں سے بھی پانچ تو ایسی ہیں جنہیں ہم آسانی سے اسی میلیٹ کر سکتے ہیں انڈین سی میلیزیشن آسانی سے اسی میلیٹ ہو گئی وہی کلچر وہی تہذیب وہی بے پردگی وہی اریانی پہلے بھی تھی اب بھی آگئی وہی ناچ گانا وہ پہلے بھی تھا اب اور زیادہ ہو گیا لہٰذا تہذیب ہی تکرا وہاں تو ہی نہیں تو ایک دو جو تہذیب ہیں وہ ہمارے لئے چیلنج ہیں وہ لوہے کے چنے ہیں انہیں چبانے میں وقت لگے گا ایک مسلم سیولیزیشن اور ایک کنفیوشین سیولیزیشن کنفیوشین سیولیزیشن کے بارے میں تو میں اس وقت نہیں ابھی حال ہی میں نیوز ویک کا ایک پرچہ چھپا ہے جس کا مین مضمون تھا کنفیوشیس کا احیاء ریوائیول تو یہ ہو رہا ہے چین میں اس وقت لیکن یہ کہ ہمارا جو مطلب ہے اس وقت ہمارا موضوع ہے وہ مسلم سیولیزیشن ہے اس نے اسے بھی شمار کیا ہے کہ یہ بھی ہمارے لئے بہت بڑا چل اب ذرا اسلامی تہذیب کا ایک تاریخی جائزہ شرم و حیاء عفت و عصمت اور سطر و حجاب کے احکام پر مبنی اسلامی تہذیب اس کا ایک تاریخی جائزہ دیکھئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ نے فرمایا تھا وہ حدیث میں شروع میں آپ کو سنائی ہے اسلام کا آغاز جب ہوا ہے تو وہ بہت اجنبی سطح نامانوس لوگ سمجھتے نہیں تھی یہ کیا نئی باتیں ہیں پھر اس کے بعد اسلام کے غلبے کا دور آگیا جب مقالب ہو جائے تو سب ہی دوست مل جاتے ہیں جو بھی طاقتور ہے اس کا سب ہی دوست ہے لہذا بہت سب لوگ جو ہیں اس کا علم بے کر کھڑے ہو گئے لیکن ان قریب اسلام غریب ہو جائے گا پھر اجنبی ہو جائے گا تو جو لوگ اسلام کی اجنبیت میں اس کا ساتھ دیں اور خود بھی اجنبی ہو جائیں ان کے لیے مبارک بات ہے تہلیت ہے کہ وہ زمانے کا ساتھ نہ دیں اسلام کے ساتھ دیں چاہے کہا جائے کہ یہ بڑے فنڈمنٹلسٹ ہیں یہ بڑے کٹ ملہ ہیں یہ بڑے دقیانوسی ہیں یہ بڑے تنگ نظر ہیں یہ بڑے رجعت پسند ہیں جو چاہے کہیں لیکن جو اسلام کے ساتھ چمٹے رہیں گے ان کے لیے اب اس کا تاریخی تجزیہ کیا ہے دیکھ یہ اسلام پر اجنبیت کا پہلا پردہ یا پہلا سایہ تو پڑ گیا خلافت راشتہ کے فوراں بعد حکومت و ریاست کے میدان میں عمرہم شورہ بینہم کے بعد ختم ہوئی اور ملوکیت شہنشاہیت کا آغاز ہو اب اس کی تفصیل میں میں اس وقت نہیں جاؤ گیا بنو امیہ بنو عباس پھر اس کے بعد جو بات شاہ نے بنی مولوں کی حکومت صفیوں کی حکومت ترکوں کی حکومت یہ تھی یہ وہاں پر خلافت کی منیادی بات یہ نہیں تھی کہ چنو اپنے میں سے بہترین کو اور پھر اس کا حوالے کرو ان اللہ یام رکو من تودل امانات الہ جو اہل ہوں ان کے ذمہ داریاں جو ہیں ان کے ذمہ جگاؤ اس کو ختم کر دیا جو اب جس کی لاتھی اس کی بہنس بنی امیہ کی طاقت زیادہ ہے عصبیت شدید ہے لہذا وہ آئے انہوں نے حکومت قائم کر لی تو یہ پہلا دور تھا اجنبیت کا پہلا پردہ پڑا اسلام پر دوسرا پردہ کچھ عرصے کے بعد جب ملوکیت نے خوب پنجے گاڑ لیے مضبوطی ہو گئی اور مضبوکیت شہنشائیت میں تبدیل ہو گئی یہ دور بروں عباس ہے اس میں معیشت کے میدان میں بھی آگیا معامل ایک طرف جاگیرداری جو ملوکیت کی بنیاد ہوتی ہر جگہ مشرق و مغرب میں شہنشائیت اور بادشاہیت میں آپ کو جاگیرداری ملے گی جاگیردار ہوتے تیس ہزاری منصب دار بیس ہزاری منصب دار ان پر حکومت قائم ہوتی اور ان کے لئے ضروری ہے مضارت آپ نے بہت بڑی جاگیرد دیئے لیکن کیا وہ شخص خود کاشت کر لے گا وہ تو کسی کو بٹائی پر کاشت کے لئے دے گا یہ زمین کا سود ہے جو سب سے پہلے اسلام میں داخل جس کو حرام مطلق قرار دیتے ہیں امام ابو حنیفہ بھی رحمت اللہ علیہ جو اصحاب الرائے کے سر خیل ہیں امام ہیں اور امام مالک بھی رحمت اللہ علیہ جو اصحاب الحدیث کے سر خیل ہیں اور سب سے بڑے ان کے دمائیں ہیں لیکن یہ شام اور پھر بیعہ موجل بیعہ مرابحہ کے عنوان سے نقد کے معاملے میں بھی جو ہے کنسی کے معاملے میں بھی وہ ایک سود کی ہلکی سی شکل داخل ہے یہ دوسرا دجالیت کا دور پوری دنیا میں بھی آیا بینکنگ انٹرس بیسٹ کپیٹلیس اور کچھ اسلامی ممالک کے اندر بھی جیسا کہ اب جو اس کا ہے مسئلہ وہ ہے معاشرت اور تہذیب پر اس کی وجہ کیا ہے اس تمام دور میں مسلمانوں کی تہذیب ان کا طرزِ بودھ و باش ان کی معاشرت اور ان کا عائلی نظام ان کا خاندانی نظام ان کے عائلی قوانین انٹک رہے ہیں چاہے دور ملوکیت جو ہے بنو میہ کا تھا وہ دور ملوکیت بنو عباس کا تھا اور چاہے اور دوسرے بادشاہوں کے دور تھے اس میں جہاں ریاست اور سیاست کی سطح پر جو ہے وہ پردہ پڑ گیا پھر بئیشت کے معاملے میں بھی پردہ پڑ گیا تہذیب وہی رہی وہی تہذیب وہی بشنق سے مغدیب تک مسلمانوں کی معاشرت آہلی قوانین چک وہی رہے جو کہ تو رہے مسلم کلچر وجود میں آیا ہے چنانچہ مسلم آرکیٹیکچر وجود میں آیا یہ مورش آرکیٹیکچر جو ہے دنیا میں مشہور ہوا سپین کے اندر خاص طور پر مکان بنانے کا ایک خاص انداز زنان خانہ علیدہ ہے مردانہ علیدہ ہے پہلے مردانہ ہے پھر اس کے بعد ڈیوری آئے گی اور زنانہ جو ہے وہ اشتہ شروع ہوگا باہر سے جو آئے گا وہ یہاں بیٹھے گا مردانے میں قیام کرے گا زنان خانہ کے اندر جو ہے وہ تو صرف محرم جائے گی اور کوئی نہیں آسکتا اس تہذیب کی بنیاد جو اسلامی تہذیب تھی اس پر اسی پر آرٹ مسلمانوں کا قائم ہوا خطاتی دنیا میں بہت بڑا آرٹ بن گیا بہت بڑا آرٹ ہاتھ سے مو کلم سے جو آرٹ پیدا کیا خطاتی کی شکل میں آیا گیا یا عام مظاہر فطرت کی نقاشی تو یہ ہے جو میری بات ہے وہ سمجھ لیجئے کہ تہذیب میں فرق نہیں آیا آئلی نظام میں فرق نہیں آیا معاشرقی اقدار میں فرق نہیں آیا چاہے سیاسی اور معاشی اعتبار سے دجالیت جو ہے مختلف ادوار سے گزر کا آگئی اب ظاہر بات ہے کہ دجالیت کا آخری حملہ جو ہے وہ اس تہذیب پر ہے چادر اور چاردیواری کا جو حصار ہے قلعہ ہے اس کو توڑ دو گلہدیب کر دو مخلوط معاشرت خائم بے پردنگی اور یانی فہاشی اور مخلوط معاشرت جو ہے اس کو آپ کرو فروغ دو پھیلاؤ آزاد شہوت رانی اس کو فروغ دو جس کے نتیجے میں شادی کا مقدس جو ایک بندن ہے اس کی حیثیت ختم ہو جائے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ویسٹ میں اب یہ شادی بیاد جو ہے وہ تقریباً یعنی یوں سمجھئے کہ مفقود ہونے والی بات ہے برد اور عورت ساتھ ہم رہ رہے ہیں لیکن ہم شادی شدہ نہیں ہیں اولاد ہو رہی ہیں بش نے کئی دفعہ واس کہا ہے شادی کرو شادی کرو کیوں کہ کیوں کہہ رہا ہے اس لیے کہ وہاں تو شادی کوئی کرتا ہی آئلی قوانین ایسے غیر فطری ہیں کہ کوئی مرد اس کو گوارہ نہیں کرتا کہ وہ شادی کے بندن میں بندے اور قانونی طور پر اتنی زدھد زدھد میں آ جائے ان قوانین کے بات ہو گئے الہدہ ہو گئے سپریٹ ہو گئے تو اس سے کوئی کسی کوئی قانونی ذمہ داری نہیں ہے مرد کیوں خاندانی نظام کی بہتکنی یہ ہے جو آخری حملہ ہے دجال کا اور یہ حملہ جیسا کہ میں آپ سے کہتا ہوں کہ دنیا میں کہہ چکا ہوں دنیا کے بہت بڑے حصے میں تو پورے طور پر آ چکا ہے ابھی عالم اسلام میں یہ اتنا فروغ نہیں پاسکا ہے ابھی کچھ نہ کچھ خاندانی قدریں موجود ہیں کچھ مدرگوں کا احترام ہے شادی کا مندھن کی اس کی کوئی اہمیت ہے اس کا ایک تقدس ہے شرم و حیات کے کوئی قدر و قیمت ہے اسمت و عفت کا کوئی تصور ہے وہ بھی کوئی عالی قدر ہے سطر اور حجاب کے کچھ نہ کچھ بارال اگرچہ مہت بڑے پیمانے پر مفتنہ ہمارے ہاں آرہا ہے لیکن ابھی کچھ نہ کچھ بکھایا ہے اور یہ سب عالمی سطح پر ہو رہا ہے مسلمانوں کی تہذیب کی یہ جر اور بنیاد کاتنے کے لئے ذرا یاد کیجئے قاہرہ کانفرنس ہوئی سب سے پہلے عالمی سطح پر غیمن لب عورتوں کی آزادی کے لئے پھر بیڈنگ جنرل اسمبلی کے تحت اور اس میں کیا سفارشات دی گئیں یہ پہلے بھی میں بیان کر چکا ہوں نمبر ایک ہومو سیکشویلیٹی کو کوئی عیب نہ سمجھا جائے یہ بھی انسان کا ایک طبیعی تقاضہ ہے مرد مرد سے عورت عورت سے شہوت نہ نہیں کرے یہاں تک کہ مرد اور مرد کی شادی اور عورت اور عورت کی شادی ایک مرد شوہر ہے دوسرا مرد بیوی ہے ایک عورت شوہر کے درجے میں ہے دوسری عورت بیوی کے درجے اسی طریقے سے یہ جو تم کہتے ہو عصمت فروش عورتوں کو پروسٹیچیوٹ سے بڑا گندہ درز استعمال کرتے ان اس کو بھی اس کا اعترام ہونا چاہیے وہ بھی ایک محنت ہے لہذا انہیں کہو سیکس ورکرز محنت کش جنس کی بنیاد پر محنت کرنے والیاں آخر کوئی شخص مزدور کام کر رہا ہے وہ اپنے جو مسئل پاور ہے اسے استعمال کر رہا ہے پیسہ کمار رہا ہے ایک عورت نے اپنے جسم کے ایک اور حصے کو استعمال کیا ہے اور پیسے کمار رہی ہے تمہیں کیا اتنا سے مرد اور عورت ہر اعتمار سے برابر 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 شانہ پر شانہ وراست میں برابر کا حصہ یہ کیا ہے عورت کا حصہ آدھا مرد سے یہ کیا گواہی عورت کیا نہیں مرد سے جاتو کھین برابر برابر اور عورت اگر شادی کر کے تمہارے گھر میں آباد ہو جاتی ہے تو اگر وہ گھر کا کاج کرے گی تو مجرت لے گی اس پر اس کو حق حاصل ہے اور اسی طریقے سے اگر وہ پریگننسی کی مسئیبت جھیلتی ہے اور چائلڈ برت کی تکلیف اس پر بھی وجودہ طلب کر سکت یہ شہر سے اور نمبر تین اگر ہم بستری کے لیے مرد اسرار کرے جبکہ عورت انکار کر رہی ہو تو اس کو بھی ریپ کہا جائے گا زنا بلجبر کہا جائے گا میریٹل ریپ یہ شادی کے اندر بھی ریپ کا تصور ہے یہ ہیں وہ چیزیں جو آج عالمی سطح پر بے پردگی فہاشی یہ تو یوں سمجھئے کہ اب بڑی پیچھے رہ گئی باتیں جو میں نے باتیں آپ کو بتائی ہیں یہ یونائٹی نیشنز کی جنرل اسمبلی کی سفارشات مشاہد اب دیکھئے شریعت کا ہمیں معلوم ہے کہ دارو مدار یا اساس یا بنیاد جو ہے دو چیزوں پر منیادی دو اضافی چیزیں بھی ہیں لیکن جو منیادی ہیں سب کے نزدیک قرآن اللہ کی کتاب اور سنت اللہ کے رسول کی یہ سارے قوانین کا جو استنباد کیا جائے گا کوئی دو چیزوں سے دو اضافی چیزیں کیا ہیں اجماع اور قیاس اجتحاد لیکن بنیادی دو ہی ہیں قرآن اور سنت رسول لیکن خاص طور پر جب تہذیب کا معاملہ آتا ہے تہذیب کے معاملے میں قرآن سنت رسول اور سب سے اہم ہے رسول سے محمد رسول کی تعظیم وہ مرکز ملت ہے دائم اور قائم ہمیشہ کے لئے مرکز ملت وہ اللہ کا رسول ہے صلی اللہ دین میں کبھی ہوگی تو دین کی جڑ ختم ہو جائے تہذیب ختم ہو جائے ان کی اطاعت ہی نہیں اتباع ان کا اتباع اگر نہیں ہوگا تو تہذیب اسلام ہی نہیں رہے گی پھر میں آپ کو اقبال کا شیر سنا رہا گی یہی وجہ ہے دیکھ یہ مضامین سور حجرات درس میں میں تفصیل سے بیان کی ہے مرکز شخصیت ہمیشہ کے لئے امت مسلمہ کے اندر باقی چھوٹی چھوٹی قیادت ہے ادھر ادھر کوئی پاکستان میں قائد آدم بن گیا کوئی بونگ بندو بن گیا کوئی اور جو ہے وہ لیڈر بن گیا یہ ہے سب لیکن اصل لیڈر اصل شخصیت مرکز سوئے عدب بھی نہ ہو جائے ان کی آواز سے اوپر اپنی آواز کہیں کر دو گے تو سارے آمال حبت ہو جائیں گے یا ایوہ اللزین آمار لا ترفعوا اسوات اکم فوق صوت النبی ولا تجھروا لہو بالقول کہ جا رباظ لباظ انت احبت آمال اکم وانت لا تشوو حضور نے تو یہ کہ میری ڈائی ہے اگر آپ نے مان لیا کہ حضور نے یہ فرما ہے تو پھر آپ کون ہیں یہ تمام عمال سالحہ ساری تمہارے کرتوط جو بھی تم نے کمائی کی ہے سب ذائع ہو جائیں گے تمہیں پتہ میں نہیں چلے گا میں نے کوئی گناہ کبیرہ تو نہیں کیا میں نے کوئی اور نہ زنا کیا نہ شراب کی ہے نہ کچھ اور کیا ہے تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا اور تمہاری ساری جو بھی اب تک کی کار گزاری ہے تمہارے عمال ہیں وہ سب حبت ہو جائے اب دیکھئے اس پر two pronged حملہ ہو رہا ہے مغرب سے نمبر ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو مجروح کر دو یہ کام پہلے بھی ہوا ہے لیکن یہ بڑے مصنفین کی کتابوں میں ہوا بڑے محدود پیمانے پر ہوا اب جو ہوا ہے آپ نے دیکھا توہین رسالت کا معاملہ اور جتنے بڑے پیمانے پر حضور کے کارٹون بنا کرشائے کیے گئے انہوں نے دیکھ لیا ہے ٹھیک ہے عالم اسلام کا ردی عمل کیا ہے کوئی جلوس نکل آئے کوئی توڑ پھوڑ ہو گئی کوئی اپنا بگاڑا ہے اپنا کیا بگاڑا ہے اس اعتبار سے غور طلب بات یہ ہے ایک بار کاری کیا ہے اور دیکھ لیا کہ ہے کوئی تھوڑے سے لوگ ہیں کوئی جذباتی ہیں ویسے بھی وہ لوگ عام طور پر انپڑ ہیں یا مولوی ملاتے ہیں بس ان کا اثر انہوں نے قبول کیا ہے کسی حکومت نے کوئی قدم اٹھایا حضور کی شخصیت کو بس کب اس کا ایک بہت بڑا مظاہرہ یورپ کے کتنے اخبارات نے مشاہر کر دی اور کسی طرح سے کوئی مازدت نہیں اور دوسرا معاملہ یہی ہے کہ حدیث کا استقفاف کرو اور سنت رسول جو ہے وہ اس کی حجیت کو ختم کر دی اب دیکھئے اس پر جو ہے تفریق بین اللہ و رسول اس کی پشت پر پورا عالم مغرب ہے یہودی بھی عیسائی بھی اور سب سے بڑھ کر عالمی میڈیا اس سے چاہیے ان الحدید بالحدید یفلہ لوہے کوئی لوہہ ہی کار سکتا ہے نظام تعلیم کے اندر بنیادی تبدیلیاں کر دی گئی پھر آغا خان فاؤنڈیشن کو امتحانات اور نساب وغیرہ کا معاملہ کے حوالے کر دیا ہے یہ سارا کیا ہے یہ امریکہ اور سوسط طرف عالم اسلام میں جو اس کے پٹھو بیٹھے ہوئے حکمران روشن خیالی کے نام سے اور اعتدال پسندی کے نام سے جو پرچار ہو رہا ہے جو اہوان صدر سے پرچار ہوتا ہے حکومت کی سطحوں پر مختلف سطحوں پر 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 پرچار ہو رہا ہے اور سب سے زیادہ یہ کہ میڈیا کے اوپر جو پرچار ہو رہا ہے اس کے ضمن میں خاص طور پر میں آپ سے ذکر کر دوں جس طرح ہنٹنگ تم کا ذکر آیا ہے ایسے ہی رینڈ کورپوریشن کی سفارشات چند مہینے پہلے وہ آئی یہ سب سے بڑا ٹاپ کا تینک ٹینک ہے امریکہ کا اس نے تجزیہ کیا ہے اپنے لوگوں کو بتایا ہے اپنی حکومت کو بتایا ہے کہ مسلمان سب ایک جیسے نہیں مسلمان چار طرح کے ہیں نمبر ایک ہے فنڈمنٹل جو اسلام کو صرف ایک مذہب نہیں سمجھتے بلکہ ایک سیاسی معاشی اور سماجی نظام بھی سمجھتے ان سے تو ہماری جنگ ہے ان سے ہماری دشمنی ہے انہیں ہر قیمت پر ختم کرنا ہی کرنا ہے یہ فنڈمنٹل نمبر دو پر ٹرینشنل اس ہیں جوایت پسند علماء ان کے مدرسیں ہیں انہیں نظام نظام سے کوئی بحث نہیں ہوتی تو یہ فی نفس ہی تو یہ کوئی خطرناک نہیں ہے لیکن اگر کہیں یہ فنڈمنٹل کے ساتھ مل جائے تو مہت خطرناک اس کی وجہ کیا ہے کہ انہیں جو ایکسپورشن حاصل ہوتا ہے ہر جمعہ کو لوگ آرہے کھچے ہوئے کوئی اور جماعت جو ہے کوئی سیاسی جماعت چھوٹا سا جلزہ بھی کرے گی تو کتنے کھکیڑ بول لے گی پوسٹر چائے کرے گی کچھ ڈڑوڑا پیٹے گی کچھ اور کرے گی اشتہار اخبارات میں دے گی یہاں جو ہے کہ خود بخود ہو رہا ہے کچھے دھاگے سے بندے آئے گے سرکار میں اور اکثر مسلمان آتے ہیں تو ناہ دو کر اچھے کپڑے پہن کر آتے ہیں تاکہ ایک اچھے ماحول میں خوشبو لگا کر آؤ تاکہ اچھا ماحول ہو پسینے کی بدموںوں سے طبیعت منغز نہ ہو جائیں تو یہ ترینیشنس جو ہیں ان کا ایکسپوشر بہت بڑا ہے اگر یہ فرنمنٹل ساتھ مل جائے تو بہت خطردہ آگے پھر انہوں نے اس پر مشورہ بھی دیا ان کو ان کے باہمی مسلکانہ اور مذہبانہ جو اختلافات ہیں ان کے اندر لگائے رکھو بڑکا ہو تاکہ اور ضرورت نہ دیکھ سکے تیسے نمبر پر اس نے کہا کہ موڈرنسٹ ہے ایسے دانشور ہیں کہ جو اسلام کی تعبیر ایسی کر رہے ہیں اسلامی تہذیب کی کہ جو ہماری تہذیب کے ساتھ کمپیٹیبل ہے جڑ جاتی ہے مل جاتی ہے وہ ہماری تہذیب کے لیے کوئی چیلنج نہیں رہتی وہ تعبیر یہ جو موڈرنسٹ نانشور ہیں ان کی ضرورت ہے کہ ان کو سپورٹ کیا جائے ان کی مدد کی جائے اور خاص طور پر الیکٹرونک میڈیا میں ان کو ایکسپوزر دیا جائے یہ نوٹ کی جائے یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں ڈانڈے کہاں مل رہے ہیں کہاں سے آ رہی ہیں ہدایات کس کی طرف سے پالیسی لائنز جو ہیں فکس کی گئی میڈیا پر ان کو ایکسپوزر دیا جائے اس لیے کہ ظاہر بات ہے بس چیز میں تو کوئی ان کی بات سنے گا نہیں کون کھڑا ہونے دے گا ان کو میمبر پر لہذا ان کے لیے ذریعہ جو ہے اس سے کہی زیادہ وسیعہ ذریعہ ہمارے پاس میڈیا کا ہے اس پر ایکسپوزر دو چوتھے انہوں نے کہا کہ مسلمانوں میں بھی بڑی تعداد ہے جو خالص سیکلر ہو چکے ہیں وہ تو ہمارے ہی ہیں وہ سمجھ جائیں کہ یہ نماز روضہ ہے تو بس انفرادی مسئلہ ہے کوئی کرے نہ کرے لیکن یہ ہے کہ اس کا ریاست سے حکومت سے قانون سے تہذیب سے تمدن سے کوئی راستہ نہیں یہ چار کیٹیگریز میں سے یہ ٹو پلس ٹو ہو گئے ہیں مہدنسٹ اور سیکلرسٹ تو ہمارے ساتھی ہیں اور یہ فنڈیمنٹلسٹ اور ٹریڈیشنلسٹ انہیں ٹیکل کرنا پڑے گا سب سے بڑھ کر فنڈیمنٹلسٹ کو جو اسلام کو ایک نظام سمجھتے ہیں سیاسی معاشی معاشرتی نظام اور اس کے بعد یہ کہ یہ جو ٹریڈیشنلسٹ ہیں جن کا کیا سر رسوخ حوام کے در ہے تو ان کو جو ہے اپنے باہبی اختلافات اس کے جو مظاہر ہیں ظاہر بات ہے کہ وہ تو مثالیں تو شمار ہو سکتی ہیں لیکن اس وقت میں چند مثالیں دوں وہ دیکھ دیکھ کہ چند شاول بتا دیتے ہیں کہ دیکھ کا کیا حال ہمارے ہاں کے ایک بڑے اُبھرتے ہوئے دانشور ہیں انہیں اب با مقام حاصل ہو گیا ہے میڈیا میں بھی سرکاری معاملات میں بھی کانسل اف اسلامی ایڈیالوجی میں اور اس طرح کہ ایک اور دانشور ہیں کہ جنہیں بٹھا دیا گیا ہے سپریم کورٹ کی شریعت اپیلیٹ بینچ میں وغیرہ وغیرہ بارال وہ جو دانشور ہیں جن کا میں نے پہلے ذکر کیا ان کی ایک بات سامنے آئی یہ پردہ وردہ اسلام میں نہیں یہ کوئی مستقل حکم نہیں یہ تو ایک خاص زبانے کا کلچر تھا کلچر ہے صرف اس سے زیادہ اس کی کوئی اہمیت یہ بات صحیح ہے کہ یہ کلچر ہے لیکن یہ مسلم کلچر ہے صرف اس زمانے کے لئے نہیں تھا یہ ہمیشہ کے لئے کلچر ہے اس لئے کہ ظاہر بات ہے جب اسلام آیا ہے تو عرب میں کوئی کلچرل ویکوم تو نہیں تھا ان کے اپنا کلچر تھا وہاں وہ اوریانی نہیں تھی جو آج ہے نہیں تھی عورت کا لباس ہوتا تھا پورا باہر نکلتے ہوئے عورتیں اس دور جاہلیت میں بھی چادر لیتی تھی صرف یہ کہ چہرہ کھولا رہتا تھا چادر جسے جلباب کہا جاتا ہے بڑی سی چادر جس میں وہ لپٹ کر نکلتی تھی باہر تو اس طریقے سے ایک کلچر موجود تھا پھر یہ بھی تھا بند سمر کر نکلنا اور لوگوں کی نگاہوں میں کھوبنا یہ بھی عام تھا اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں تھی مخلوط معاشرت تھی یہ تھی اب اسی میں اسی معاشرت کے اندر اسلام نے تبدیلیاں کی پہلی بات فرمائی وَقَرْنَ فِي بُیُوتِ كُلْنَ مسلمان عورتوں خواتین تمہاری اثر جگہ تمہارا گھر ہے بند سمر کر باہر نکلنا اور اپنے نسوانی حسن کی نمائش کرنا یہ ہرگز تمہارے لیے جائز برات ابر رجنت ابر جل جاہلیت الولا اور دیکھو جب گھر سے نکلتی ہو نکلنا پڑے ضرورت سے بول تو تمہاری اصل جگہ تمہارا گھر ہے نکلنا ہے تو یہ جلباب جو ہے جلباب اس کا ایک پلو اپنے چہرے کے آگے بھی لٹکا لیا کرو نقاب کی شکل کے اندر کہ چہرہ چھپ جائے تمہارا جو نسوانی حسن ہے جس کا سب سے بڑا انڈیکس جو ہے چہرہ ہوتا ہے وہ عام لوگوں کے نگاہوں میں نہ آئے یہ سارے حکام کائے کے لئے جئے گئے اس معاشرے میں ایک تبدیلی کی گئے دوپٹہ وہاں بھی تھا بخمر حنہ جو سورہ نور میں آیا لفظ خمار اوڑنی کو کہتے ہیں اوڑنی ہوتی تھی اور عام عورت کام کرتے ہوئے وہ اس کو اپنی کمر کے گند کس لیتی تھی کمر کس کے لہذا کام کرتی تھی گھر کا یا پھر یہ گلے میں ڈال لیا سر کو ڈھاپنا اور خاص طور پر جو اپنے سینہ ہے سینے کو اس کے کمر کرنا یہ نہیں تھا اس میں کہہ دیا تم اپنا جو ہے سر بھی ڈھاکو اور وضربنا بخمر حنہ لا جیوب حنہ اپنے گریبانوں کے اوپر اپنی اور نیوں کے مکل مارو تاکہ جو عورت کا نسوانی حسن ہے اس میں ایک بہت بڑا حسائیبی ہے اس کو مزید چھپا کرتہ تو پہلے سے تھا لیکن یہ وضربنا بخمر حنہ لا جیوب حنہ یہ جو تمہارے خمار ہیں جو تمہاری یہ اوڑنیاں ہیں ان کے ذرا مکل بھی مار لیا کرو اپنے اوپر اس نے وہ تہذیب پیدا کی ہے جس کا میں تذکرہ کر چکا ہوں کہ اس نے ہماری ایک طرز تعمیر بھی تبدیل کر دی مردانہ اور زنانہ معاملہ اور گھر بنانا مورش آرکیٹیکچر خاص طور پر دنیا کے اندر مشہور ہے ٹاپ کے آرکیٹیکچر پر سے اور پھر یہ سارا جو نظام بنا ہے یہ چلا آیا چلا آیا چلا آیا انگریزوں کے دور میں بھی نہیں ختم ہوا یہ اور فرانسیسی کہیں گئے کہیں اور گئے کوئی اور پورچوگیز گئے دچ گئے وغیرہ وغیرہ اطالی گئے لیکن یہ تہذیب کا جو یہ سٹرکچر تھا یہ قائم رہا انٹیکٹ رہا اب اس کے خلاف جو مہم ہو رہی ہے وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ عالمی سطح پر جیسے یہ پردے کے معاملے میں یہ پردہ جو کہ میں نے ایک بڑی مفصل تقریب کی تھی پردے چار ہیں ایک نہیں چار پہلا پردہ جو ایک پورے کلٹن کی طرح گویا کہ ہمارے پورے معاشرے کے اندر تنہ ہوا ہے وہ سیگریگیشن آف سیکسز عورتوں اور مردوں کو علیدہ کہ وہ مخلوط معاشرے تنہ دعوت ولیمہ ہو رہی ہے تو ایک طرف عورت ہیں دوسرے طرف مرد ہیں مخلوط نہیں لیکن اب مخلوط بھی ہوتی وہ تو جدید تہذیب جو ہے جیسے جیسے پھیل رہی ہے اور کمال یہ کرتے کہ دولہ اور دولن کو دولن کو سجی سجائی دولن کو لاکر جو ہے وہ وہاں پر سٹیٹ پر مٹھا جاتے ہیں مرہا ہے کینسر جو ہے وہ آگے سے آگے پڑھ رہا ہے پہلا پردہ سیگریگیشن ٹھیک ہے کوئی کام کرنے کی پابندیاں نہیں ہیں تعلیم حاصل کرنے پر پابندی نہیں ہے لیکن یہ کہ سیگریگیشن کے ساتھ ہوگا جو بھی معاملہ میں تفصیل سے کر چکا ہوں میری تقریر کئی ویڈیو بھی ہیں آڈیو بھی ہیں وغیرہ وغیرہ اور شاید وہ کہیں مضمون کی شکل میں میساک میں چھپی چکی ہو اگلا پردہ کیا ہے کہ عورت گھر سے نکلے تو یا جلباب کے اندر لپٹی ہوئی ہو اور یا یہ ہے کہ پھر اسی کی ایک شکل بن گئی وہ لپٹی ہوئی بھی ہو اپنے چہرے کے اوپر ایک اس کا حصہ پلو لٹکا بھی لے اسی کی شکل بعد میں برکے کی شکل میں آگئے آسانی ہو گئی جلباب میں ہے تو آپ کا ایک ہاتھ جو ہے عورت کا وہ چادر کو سمالنے پر لگے گا صرف ایک ہاتھ فری ہوگا اگر آپ نے برکہ اول لیا ہے اور دکاہ بھی ڈالا ہوا دونوں ہاتھ فری ہیں داکٹر کے ہاں جانا ہے بچے کو لکھا دکھانا ہے بچے کو گود میں لیا اور ایک ہاتھ میں بوتل لے رکھیے دوا کے لیے ورنہ یہ ہے کہ معاملہ مشکل ہو جائے گا تو برکہ اس کی ایک ارتقائی شکل ہے تیسرا پردہ چار دیواری گھر کے اندر صرف محرم داخل ہوگا نامحرم نہیں جائے گا چاہے وہ آپ کا داباد ہے لیکن داباد کی محرم صرف اس کی بیوی ہے آپ کی ایک بیٹی ہے دوسری بیٹیاں اس کی محرم نہیں ہیں ساس محرم ہے اور آپ کی بیوی آپ کی محرم ہے وہ اگر آئی ہوئی ہے اپنے میکے میں ٹھیک ہے لیکن یہ کہ اندر جو دوسری لڑکیاں ہیں وہ نامحرم ہیں سالیاں جو ہیں وہ تمہاری محرم نہیں یہ تیسرا پردہ ہے چوتھا پردہ ہے سطر محرموں کے سامنے بھی پورا جسم نہیں کھول سکتے صرف چہرہ سر کے بال بھی نہیں ہاتھ اور پاؤں یہ سطر کہلاتا ہے یہ تیسرا پردہ ہے ان تین چیزوں کے علاوہ کوئی جسم کا حصہ باپ کی نظر پہ بھی نہیں آنا چاہیے بھائی کی نظر پہ بھی نہیں آنا چاہیے مستور رہے گی گھر کے اندر بھی مسلمان آرہا اس کے بعد جو ہے وہ صرف شوہر کا معاملہ ہے یہ چار پردے ہیں اسلام میں اس تہذیر کی بنیاد آج اس کی بے خکنی کی جا رہی ہے ختم کیا جا رہا ہے اور یہ ماسٹر سٹروک ہے اسلامی تہذیر کی جرگ ہوندینے والی شیئے ہیں جیسے کہ میں نے ارس کیا کہ ایک کلچر تھا اس کلچر کے اندر کچھ اضافہ کر دیا گئے ایسے ایک مثال حج کی ہے حج تو اجالیت دور اجالیت میں بھی ہو رہا تھا بس یہ تھا کہ تلبیہ میں انہوں نے شرک شامل کر دیا تھا میں حاضر ہوں پر بردگار میں حاضر ہوں تیرا کوئی شریک نہیں سوائے اس شریک کے کہ جس کا تو ہی مالک ہے اس کے پاس جو اختیارات ہیں وہ بھی تیرے ہی اختیار میں یعنی وہ جو عیسائیوں کی تسلیس ہے تین میں ایک ایک میں تین تو اس تلبیہ میں توہید بھی ہے اور یوں ہے شرک بھی ہے وہ ختم کر دیا گیا اب تلبیہ کیا ہے بس یہی اصلاح کی گئی تھا تلبیہ پہلے بھی تھا اب تواف حرم کا پہلے بھی تھا اب بھی ہے بیت اللہ آپ جانا ہے بنا میں ٹھہرنا ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے جانا ہے عرفات میدان عرفات میں اس میں کیا غلطی ہو گئی تھی کہ قریش کہتے تھے کہ ہم تو حرم کے متولی ہم حضود حرم سے باہر نہیں جا سکتے وہ صرف منا میں ٹھہرتے اس کو روک دیا گیا جاؤ تم بھی وہی پر تمہارا کوئی خاص مقام نہیں ہے عرفہ جو ہے الحج والعرفہ حج تو نام ہی عرفہ کا ہے وقوف عرفہ جو ہے اس کا رکنے آسم ہے باقی تمام مناسق میں سے جو بھی چھوٹ جائے گا اس کا کوئی نہ کوئی جو ہے آپ اس کا ازالہ کر سکیں گے لیکن اگر عرفہ رہ گیا وقوف عرفہ نہیں ہوا تو آج نہیں تیسرے یہ کہ وہ جب منا میں بیٹھتے تھے قیام کرتے تھے دو یا تین دن اس میں اپنے آبا و عداد کے قصے ان کی حمد ان کی سنا ان کے بیان اب کہہ دیا گیا نہیں ہے فذکروا اللہ تعالیٰ کا ذکر فرو فذکروا اللہ کا ذکر اکم آبا اکم جیسے تم اپنے آبا و عداد کا تذکرہ کرتے تھے اس کو چھوڑو دفع کرو اب اللہ کا ذکر کرو قیام عرفہ کے اندر اللہ کا ذکر کرو تو دیکھئے وہ چیز جو موجود تھی اسی میں اضافے کے ساتھ کمی کے ساتھ حج کے مناسب بنا دیئے تو اس حصول کو اگر سمجھ لیا جائے تو وہ بات کہ یہ کلچر ہے یہ ٹھیک ہے حقیقت ہے کلچر ہے لیکن جاہلی کلچر میں کچھ چیزیں اضافہ کر کے اس کا اسلامی کلچر بنایا گیا ہے یہی جو صاحب ہیں ان کا کہنا یہ بھی ہے کہ موسیقی اسلام میں حرام نہیں ہے مذابیر کے ساتھ سازوں کے ساتھ موسیقی جائز ہے اچھا ایک ان سے بھی بڑے دارشور ہیں بڑی محترب شخصیت ہیں ہماری قومی سطح پر انہوں نے کہہ دیا کہ اسلام میں شراب حرام نہیں ہے شراب پی کر نشے مدھوش ہو جانا مدھوش ہو جانا حرام ہے دلیل یہ ہے کہ شراب کے لئے حرام جالس قرآن میں کہیں آیا ہے بتاؤ اب بتائیے دھٹائی کا کیا علاج ہے قرآن شراب کو رچسون من عملی شیطان قرار دے رہا ہے شیطانی عمل ناپا فجتنے ہو کا حکم دے رہا ہے اجتلاب کرو اس سے بچو اس سے فَحَلَّلْتُمْ مُنْتَحُون کی دھمکی باز آتے ہو کیا نہیں آتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ حرام کا لسٹو نہیں آیا تو مطلقا شراب حرام نہیں ہے وہ حملہ کیا ہے آقا میں حرمت شراب تدریجاً آئے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے قرآن میں وہ آیت بھی ہے کہ اس میں کچھ نفقہ پیلو بھی ہے لیکن اس کا جو نقصان دیر گناہ کا پہلو ہے وہ سیادہ ہے سورہ بقرہ میں یہ بات فرما دی گئی چھوڑ دیئے گی بات پھر کہا دیا گیا ہے نماز کے قریب نہ جانا جب شراب نوشیم میں نشکی حالت نہ اس کے بعد آخری وقت سورہ مائدہ کے اندر آگئے پھر یہ ہے کہ اسی پر اگر قیاس کریں تو کہا جا سکتا ہے زنہ حرام نہیں ہے کہا کہا گیا آکے خُرِمْ عَلَيْكُمُ السِّنہ کہیں کہا گے انما حرم اللہ الزنہ کہیں ہے قرآن مجید میں نہیں حرام کا لفظ تو نہیں ہے وَلَا يَزْنُون سورہ فرقان کے آخری رکو میں جو آیا تو یہ تو اللہ عباد الرحمن اللہ کے بہت اونچے بندوں کا ذکر ہے یا وَلَا تَقْرَبُ الزنہ اس کا مفہوم تو یہ ہے کہ جہاں زنہ ہو رہا اس مقام پر قریب پڑ جاؤ بس مطلقا زنہ کے لئے تو نہیں جیسی تاویل پرویل صاحب نے کی کہ ہاتھ کاتنے کا مطلب کیا ہے بہرحال ایک اور بات کہی جا رہی ہے اس وقت سود کھانا حرام ہے دینا تو حرام نہیں کہا قرآن میں لکھا ہوا اب یہ تو سنت ہے جو بتاتی ہے سنت نے فرمایا کہ شراب حرام ہے نہ صرف شراب حرام ہے کلو مسکرین جس سے بھی نشاہ ہو جائے وہ حرام ہے چنانچہ سلفی علماء جو ہے خاص طور پر سعودی عرب کے وہ تو سگرٹ نوشی کو بھی حرام کہتے ہیں تم باتے نوشی حرام التدخین حرام تو اس سے بھی نشاہ سا ہوتا ہے باقی یہ کہ یہ وصول ہمارے سامنے آیا ہے ہماری تہذیب کی بنیاد بنا ما اسکرا کسیروہ فقلیلہ حرام جس چیز کی زیادہ مقدار جو ہے وہ منہوشی پیدا کر دے نشاہ پیدا کر دے اس کی چھوٹی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے یہ نہیں کہ تھوڑی سی شراب پی لی جائے تو اس سے تو چسٹی آ جاتی ہے اس سے تو یہ ہاں ٹھیک ہے قرآن نے بھی کہا کہ اس میں کچھ ہے منافع ہے لیکن یہ کہ اس میں گناہ کا پیلو زیادہ ہے اب اس کو حرام مطلق کر دیا گیا بہرحال یہ ہیں وہ مثالیں جو میں نے دی ہیں تہذیبی سطح پر باقی جو اور کام ہو رہے ہیں جو اسلام کی بیخ کنی کے لیے لیکن تہذیب مسلمانوں کی تہذیب جو تہال کچھ انٹیکس جلی آ رہی تھی اور ابھی کچھ اثرات اس کے باقی ہیں جس سے کس کلیش اور سویلیزیشن جو ہے اس کے اندر قرار دیا گیا مسلمان تہذیب جو ہے وہ ہمارے لیے ایک چیلنج ہے جس کے لیے کہ اب ایک باب بھی لیا اور عرب و ڈالر خرچ کیے جا رہے ہیں اسی میں ایک ہائر لیول پر ایک بات اور بھی ہے اور یہ بہت سویپنگ ہے قرآن کو بھی اب نہیں چھوڑا گیا اس پر بھی حملہ ہے قرآن سے بھی صرف اصول لیے جائیں گے سپیسیفکس معین حکام قرآن کے جو ہیں وہ صرف اپنے دور کے لیے تھے اگر زنا کا شادی شدہ مرض اور عورت کا رجم کا ہے یہ اپنے وقت کی بات ہے یہ مطلقا نہیں ہے ہمیشہ کے لیے نہیں ہے ہاتھ کار دینا چوری کا یہ اس دور کے لیے تھا ہمیشہ کے لیے نہیں ہے اصول لے لو زنا نہیں ہونا چاہیے اصول لے لو چوری نہیں ہونی چاہیے سپیسیفکس جو ہیں خاص طور پر حدود و تاظرات کے اندر یہ صرف اس دور کے ماحول کے اعتبار سے تھی یہ چیزیں لاغو نہیں ہیں یعنی سنت تو سنت ہے آگے قرآن کے اوپر بھی ہاتھ صاف کیا جا رہا ہے بازی بازی باریش بابا ہم بازی حالانکہ یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ یہ ختم نبوت کی نفی ہے اس لیے کہ تکمیل نبوت و رسالت جو ختم نبوت کا لازمی تقاضہ ہے اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ہدایت آخری آ چکی اور دین کی تکمیل ہو چکی اگر دین ابی عثمانی میں مکمل نہیں ہوا تھا اور قرآن جو ہے لفظ لفظ اس کا اگر لازم نہیں ہے تو ابھی نبوت ختم نہیں ہونے چاہیئے تھے پھر تو ابھی وحی کا دروازہ کھلا رہنا چاہیئے تھا جیسا کہ اوڑا محمد قادی علی نے کہا اگر تو یہ چیزیں جو ہے ابھی اور تبدلی ارتقاء کے ساتھ حالات کی تبدیلی کے ساتھ خود قرآن کے اندر بھی پرند و بدل ہو سکتا ہے تو پھر گویا کہ ہم نے ختم نبوت کی مورت توڑ دیا اسی لیے یہ ختم نبوت کا فتنہ اس کی نفی اس کی مورت اس کی مورت کو توڑنا غلام عمد قاریانی اور سنت کی اس طرح کی نفی جو غلام عمد پرلیس کے ہاتھوں ہوئی ہے یہ آپس میں بہت ایک دوسرے سے قریب ہے حاصل دونوں کا ایک ہی ہے اب جو نتیجہ میں نکال رہا ہوں اس گمراہی کا جادو جو ہے وہ اب سر چڑھ کر بول رہا ہے اور ایک عظیم سلاب کے معنی اسلام کی بچی کھچی تہذیبی اقدار کو بھی ختم کرنے پر طلاع ہوا ہے آخر میں ارز کروں گا کہ اس کا علاج کیا ہے واقعہ یہ ہے کہ علاج آساد نہیں ہے لیکن ہمیں اپنی نجات کے لیے اخربی فلا کے لیے اپنی سی محنت اور صحیح اور جہد کرنی ہی کرنی ہے پیس سبلی نہیں لینا ہے ہاں باطل کا طوفان ہے بہت سخت ہے ٹھیک ہے لیکن کھڑے رہنے کی کوشش کرنا ہے بلکہ اس کا رخ موڑنے کی کوشش کرنے اصل تو اس کا رخ موڑے گا اگر کسی وقت اللہ کرے اللہ کرے کہ یہ پاکستان کے نصیب میں ہو کہ کسی ملک میں اگر اسلامی نظام مکمل قائم کر کے دکھا دیا جائے دنیا کو اس کی برکات لوگوں کو بچش میں سر نظر آ جائے تب اس دجالیت کا توڑ ممکن ہوگا اس سیلاب کا رخ موڑا جا سکتا ہے لیکن اس اصول کو عام کرنا خود اپنے ذہن کے اندر بٹھا لینا کہ کتاب اللہ سنت رسول اللہ لازم و ملزوم ہیں ان کے درمیان مطن اور شرح کا تلنق ہے رشتہ جو ہے مطن اور شرح ایک مطن ہے ایک اس کی شرح ہے اور اس کی حد تل امکان ہر مسلمان تبلیغ کرے اسے پھیلائے اپنے رشتہ داروں میں اپنے قریبی لوگوں میں اپنے عزیزوں میں جہاں کام کرتا ہے وہاں کے جو اپنے کلیگ سے ان میں اور دوسری اور اہم تر بات کیا ہے ہم خود قائم رہے پورے کے پورے اسلامی اقدار پر ہم اپنے گھروں میں اسلامی پردہ نافذ کریں سطروں ہجاب کے حقام نافذ کریں یہ تو ہم کر سکتے ہیں ابھی ہمارے ملک میں مصطفیٰ کمال پیدا نہیں ہوا ٹھیک ہے ایک شخص نے اس کو مشرف صاحب نے آئیڈیل قرار دیا لیکن ابھی کسی نے پردہ جو ہے اس کو لازم منسوخ نہیں کیا جیسا کہ ترکی میں ہو گیا لیکن یہ کہ اگر ہم نے کیا ہے تو خود کیا ہے مغربی تہذیب کو خود اپنے سیرے سے لگایا ہے شریح پردہ نافذ کرو اور اسلامی تہذیب کے ساتھ چوٹ جاؤ تمسک کرو چاہے تم اجنبی ہو جاؤ چاہے تمہیں دقیانوسی کہا جائے چاہے تم پر فبتیاں کسی جائیں کہ اگلے وقت ہوں کے ہیں یہ لوگ انہیں کچھ نہ کہو یہ فنڈمنٹنسٹ ہیں یہ تاریخ خیال لوگ ہیں یہ رجعت پسند قسم کے لوگ ہیں یہ قدامت پرست لوگ ہیں یہ کٹ ملہ ہیں جو چاہے کہہ جائے دنیا لیکن برتاشت کرو کھڑے ہو جاؤ وہی حدیث اسی پر میں اپنی بات ختم کروں گا جو میں نے سنائی تھی بدہ الاسلام غریبا وسیعودوں کا معبدہ آج اسلام کے غربت کا سب سے بڑا دور آ چکا پہلے ریاستی اور سیاسی سطح کے اوپر آیا تھا پھر معاشی سطح کے اوپر آیا پھر اب جو ہے تہذیبی سطح پر سبادی سطح پر آئیوی قوانین پر سطر و حجاب کے اقام پر عصمت و عفت کی اقدار پر شرم و حیاء کی اقدار پر یہ جو حملہ ہے یہ غرب بدہ الاسلام غریبا وسیعودوں کا معبدہ یہ اپنی انتہا کو پہنچ گیا فطوبا للغربا تو ان لوگوں کے لئے تہنیت ہے مبارک باد ہے جو اسلام کی اس غربت اور اجنبیت کے دور میں خود غریب بن جائیں اجنبی بن جائیں تانے سنیں لیکن کھڑے رہیں اسلام کو اور اسلامی اقدار کو سینے سے لگائے رکھیں چمٹے رہیں وہ لوگ ہیں جن کے لئے مبارک باد ہے تہنیت ہے بشارتیں ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس میار پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے جو بھی اللہ نے ہمیں ہدایت اپنی کتاب اور اپنے رسول کی سنت کے ذریعے سے عطا کی ہے اس پر قلب کی گہرائیوں سے شکریہ عطا کیجئے الحمدللہ اللذی ہدانا لہذا وما کننا لنا تدیہ لولا انہدان اللہ ربنا لا تزد قلوبنا بعد ازہدائتنا وحملنا بالنزن کا رحمہ اے اللہ تونے ہدایت جو عطا فرمائی تھی امت مسلمہ کو اب اس کے بعد اس کے دل کج نہ ہونے دے اے اللہ اپنے حفاظت میں رکھ امت کو اب اس کی بچی کچھ اتنار کے خلاف میں جو سلاب آ رہا ہے اے اللہ ہمیں متوفیق دے کہ اس کے مقابلے کے اندر کھڑے ہو جائیں ربنا لا تزد قلوبنا بعد ازہدائتنا وحملنا من لدن کا رحمہ انکہ انت الوہاب اللہم اغفر لنا ولی آبائنا ولی امہاتنا ولی جمیل مومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات انکہ سمیع مجیب الدعوات اللہم اشف مردانا اللہم اشف مردانا اللہم اشف مردانا اللہم احب بالعیدل ایمان وَزَيِّنْهُ فِي قُلُوبِنا وَكَرْرَهِ لَيْنَا الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِسِيَانِ وَسَلَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَبَارَكَ وَسَلَّمَا تَسْلِيمًا کثیراً کثیراً مُحَمَّدٍ 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 مُحَمَّدٍ